پی او کے بھارت کا حصہ وہاں کے لوگ خود علاق چاہیں گے جمع کشمیر میں اسمبلی انتخابات انقریب زمینی صورتحال میں نمائی بہتری مستقبل میں افسفہ کی مزید ضرورت نہیں رہے گی راجناتھ سنگھ اسلام علیکم ناظرین آج دن سنوار یعنی منڈے چھے مئی سال دوہزار چوبیس ستہائی شیوال سن چودہ سو پہنتالیس ہجری پیشے روزمہ تاملر شاہ دورسری نگر سے شاید دیگر اقبارات سے لی ہوئی آج کی سرکیاں مہاباد سرنکوٹ پنچ حملہ تلاشی آپریشن کا دائرہ وسی چھے افراد گرفتار ہیلیکپٹروں کی خدمات حاصل پنچ چو اور آجوری میں ہائی الہر جاری سری نگر پارلیمانی حلقہ میں تیرہ مہی کووٹنگ تیار یا زوروں پر اضافی فورسز کمپنیوں کی تیناتی شروع سری نگر کے علاوہ گاندربل اور بڑگاہ میں تینات کیے جانے کا سلسلہ جاری چیف الیکٹرالافسر کا زلہ بانی پورا کا تفصیلی دورہ انتخابی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا زلہ میں ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے مشتر کا کوششوں پر زور انتخابات کے دو مرحلے موڈی نے سنچری بنائی تیسرے مرحلے میں دو سو نشستوں تک پہنچیں گے امید شاہ دفعہ تین سو ستھر آئین کی ایک آرزی شک تھے بہت پہلے منصوب کیا جانا چاہیے تھا پیوک کے ہندوستان کا حصہ وزیر خارجہ ایس جیشنکر پارلیمنی چنانو دوہزار چوبیس کے تیسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم اختتام پذیر بارہ ریاستوں کی چورانوی نشستوں کے لیے ووٹنگ کل امید شاہ شیورائی سنگھ چوہان اور دگویجے سنگھ سمیت کہی بڑے لیڈروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا سری نگر اور آجوری میں دلدوز ہڑک حادثے تین افراد لکم اجل پانچ زخمی کشتوار میں کچھا مکان گر گیا نوجوان از جان لیفنن گورنر کا گازی پور یوپی میں سمنار سے کتاب جدید تعلیمی نظام سے روشن مستقبل کی بنیاد رکھی گئی ثقافت معاشرے کی آواز تعلیم اصلاحات نے ثقافتی حیاء کو نئی تحریک دی رامبن کے مختلف علاقوں میں زمین کھسکنے کا سلسلہ جاری سنگلدان میں تین رہائشی مکان کو نقصان مزید سات مکان خطرے میں آ چکے ہیں متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل رامسو کے قریب اسیہ گرانے کا نتیجہ قومی شہرہ تقریبا دو گھنٹے تک بند مسافر اور چھوٹی گاڑیاں دن میں سفر کرے حکم چند سرخی انگریز اکبار ڈیلی کشمی ریج سے کوٹس شود ناٹ ایکٹ ایز میئر ٹیپ ریکارڈرز سپریم کورٹ سیکریٹری وزید سعودی ٹو اورسی انڈیا حج اگریمنٹس اینڈ سو پور مینس باری فاؤنڈ یہ تھی سری نگر سے شائع ہونے والے آج مقامی اگبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگبان